اسلام علیکم ہیلو ویورز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ کیک ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں سمپل اور سادہ ریسپی ہے اس کے لیے سمپل سا ایک آپ لوگوں نے مولڈ لینا ہے یہ بزار سے آپ لوگوں کو بلکل آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس کے اندر آپ لوگوں نے تمام چیزیں مکس کرنی ہیں جو جو ریکوائرڈ ہوں گی میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب سمپل سا اس مولڈ کو تیار کریں گے اور گھی کے ذریعے یا آئل کے ذریعے اس کو تر کر لیں گے پھر اس کے اندر بیکنگ کور جو ہے وہ لگا دیں گے بیکنگ پیپر اب الہدہ آبرتن کے اندر ہم نے دو انڈلی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہاف کم چینی کا ڈالیں گے چوتھا حصہ کپ کا ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اب اس کے اندر پونہ کپ جو ہے وہ میدے کا ایڈ کریں گے اور اب اس کے اندر ہاف کپ ہم ملکڑ کا ڈالیں گے دودھ کا اب اس کو ہم کلر دینے کے لئے تھوڑا سا اس کے اندر کلر مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ون ٹی سپون بیکنگ پودر ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب اس مولٹ کے اندر اس کو ایڈ کر لیں گے تو ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت تھوڑا سا میں اس کے اندر اس سے اچھا کلر اس کا ہو گیا ہے ایک ککڑ کے اندر ہم نے یہ فریم لیا ہے لوہے کا یہ ہمارے گھر کے اندر آویلیبل تھا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور چیز آویلیبل ہے تو اس کے اندر آپ ایڈ کر گے اس کے اوپر جہاں پر جو سلنڈر ہے اس کے ہلکی آنچ پر ہم پکائیں گے تو یہاں پر ککڑ کے اندر جو مولٹ ہے اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اور تقریباً پچاس منٹ تک ہلکی آنچ پر اسی طرح سے اس کو رہنے دیں گے اور اوپر سے ڈاپ دیں گے پھر پچاس منٹ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں فائنلی پچاس منٹ گزر چکے ہیں اب اس کے اوپر سے یہ برطن اٹھاتے ہیں اور اس کا ڈکن بھی اٹھاتے ہیں فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی لک نظر آ رہی ہے اس کے نیچے جو ہم نے سلنڈر جلایا ہوا تھا ہلکی آنچ پر وہ اس کو اب بند کر دیتے ہیں اور اس کو بہر نکالتے ہیں فائنلی مانشاء اللہ الحمدللہ ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا سوفٹ سوفٹ کیک ہے تو اس طرح سے بالکل آسانی کے ساتھ اسی ریسپی کو دیکھ کر آپ بھی گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اگر یہ چھوٹی سی میری کاوش اور محنت آپ لوگوں کے لئے فیدہ من ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ایک نئی اور ایک انڈرسٹنگ وڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ